اسلام علیکم ناظرین میں آمر سجاد ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں تھانا جہانیہ کے سامنے موجود ہوں ٹھیک اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر کھڑے ہو کہ میں نے بے شمار درفہ جہانیہ پولیس کے خلاف ریپورٹنگ کی ہے جب پولیس کسی سائل کو تنگ کرتی ہے جب کوئی سائل پولیس کے اگنس کو شکایت لے کر آتا ہے یا جہانیہ پولیس جب منشات فروشوں ڈیکیٹوں کے خلاف ہو جب کوئی قتل کے ملن ٹریس نہیں کرتے تو اس وقت میں ہی یہاں اسی جگہ پر کھڑا ہو کر ریپورٹنگ کرنا لازمی سمجھتا ہوں اور جو میرے ساتھ جو میرے فالورز ہیں جو فیس بک پر ایڈ ہیں جو بگر جو یوٹیوب چینل پر بھی ایڈ ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ میں نے ہمیشہ ہی ادھر کھڑے ہو کر جہانیہ کے شہری ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیے لیکن آج میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر آج جہانیہ پولیس کی جو اچھی کارکردگی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو پولیس ہے اس کی حوصلہ افضائی بھی ہو سکے ناظرین جو بھی محکمہ چاہے وہ محکمہ پولیس ہے چاہے کوئی دیگر محکمہ ہے اگر کوئی اچھی کاروائی کرتا ہے تو اچھا کام کرتا ہے تو ہمیں ان کے اچھے کام کی داد بھی دینی چاہیے تاکہ جو ان کی مزید حوصلہ افضائیہ وہ ہو سکے اور جو مزید وہ کام اچھے سے اچھے ہیں وہ کر سکے ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے جو جہانیہ مار ریاض سیال کو جو ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب اور زلہ خانوال کے کپتان رانہ عمر فروق صاحب نے شاباش دی اور اس کے ساتھ ان کے لیے جو طریفی الفاظ بولے وہ کیوں بولے وہ کون سی کاروائی ہیں تھی کتنی کاروائی ہیں تھی جس کی وجہ سے مار ریاض سیال صاحب کو جو ہے آئی جی پنجاب نے خود جو ہے اس کے لیے تعریفی الفاظ بولے ہیں سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے جس میں جو ہے ڈاکٹر عثمان انور صاحب جو ہے ایسے جو جہانیہ مار ریاض سیال کے لیے تعریفی جو الفاظ ہیں وہ بول رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اس میں اس کے جو ڈیٹیل ہے جو ایسے جو مزید کاروائیاں کی ہیں جہانیاں میں ایک مہینے کا دوران جتنی بھی کاروائیاں کی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے سر ریاض یہ ایسے جو جہانیہ ہیں انہوں نے جو سب سے بہترین کیس ٹریس کی ہے ایک سر ہمارے پاس پیشہ وقالہ سے تعلق رکھنے والے شخص آئے انہوں نے کمپلیٹ کی کہ رات میرے گھر چوری ہو اگین سر چوری کا جس طرح آپ کہہ رہے تھے باقی بیٹھے پلیس جس طرح پہلے تاثر تھا کہ جب پلیس تو چوری کو لیفٹ ہی نہیں کراتی اور پرچہ بھی نہیں دیتی فوری سر پرچہ دیا اور میری اپنی کرائیم سین لیبارٹری وہاں پر گئی ہم نے فنگر پرنٹ رہی اپنی کرائیم سین لیبارٹری کیا مطلب ہے سر ہر ڈی پی آفیس میں ایک فنگر پرنٹ کی کلٹ کرنے والی کرائیم سین لیبارٹری ہوتی ہے بہائی بھی ہے پلیس یہ نہیں پلیس یہ کام کرتے کی کہ پلیس تو چھتر مار مار کے معلوم کرتی ہے نہیں نہیں سر یہ سائنٹیفک استعمال ہو رہے یہ پلیس گلت کونسپٹ ہے سر میں آپ کو یہ بڑا سر کلاسک کیس ہے اس میں سر ہماری اپنی ٹیم نے فنگر پرنٹس اٹھائے اپنے ہی ڈیٹا بیس کے ہم نے میج کر لیا سر اور ہم نے ایک دن میں سر کریمینل کو ٹریس کیا ایک کروڑ روپے کے واردات ہم نے سر ٹریس کر کے ہنڈر پرسنٹ چلانے کی ہے سر ایکسلنٹ ہاں جی بتائیں کیسے سر یہ فنگر پرنٹس وہ تو ہو گیا وہ ہو گیا سر جو مندہ تھا سر وہ رینال نے خود کرتا اس کی جو لوکیشن چیک کروائی تو وہ کھانے والا یہ ٹکنالوجی بھی استعمال ہو رہی ہے ڈیٹا بیس بھی استعمال ہو رہی ہے فرنزک بھی استعمال ہو رہی ہے اب ہیون انٹیلیجنس بھی استعمال ہوتی ہے کی نہیں تو انہی وہ جو ہمارے سونے کی پیسے تھے سر اس نے ایک ہونڈا گاڑی لے لی جس پر وہ یاشی کارا تھا ہم نے اس کو پکڑا سر اس سے سو فیصد آم لی ماشاءاللہ اس کے لئے سیال صاحب اس سال آپ کے اس ٹینئور میں پچھلے ٹینئور میں کوئی کارنامہ بتانا چاہیے سر جیس دن میری پوستنگ ہوئی اس کے لئے بچے بڑے فقر سے یہ والا پارٹ کہیں کہ آپ نے تھانے نہیں جانا پہلے یہ گاؤں ہے ستامن ٹینئور جس میں منشیات کا دلوقہ جس کا سر آپ مجھے بار بار میسج کر رہے تھے کہ منشیات فروشی کی شکایت آ رہی ہے حاضری سے پہلے سر اب میرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے میرے پاس بارہ تیرہ سو چیٹس کھلتی ہیں میرے ویٹس ایپ کے اوپر روزانہ ہر منٹ میں تقریب ان ایک چیٹ کھل رہی ہے اور میں اس کا جواب اپنے چھے افتروں کو دیتا ہوں وہ اچھے لوگوں کو دیتے ہیں سر حاضری کرنے سے پہلے اسی گاؤں میں ریٹ کے سر چودہ کلو چھے پکڑی سر اس کے بعد چھے لوگوں کو چلانکے سر وہ جو دکیٹیوی مرڈر تھا سر وہ ٹیسٹ کی ہے اس میں دو بندے گرفتار کر کے چلانکے ہیں علاقہ تر ریکاور ہو چکا سر اور یہ بتائیں کہ کون سا ایسا چلنہ جب ہی زہن میں آکے کرنا ہے سر ابھی ہمارا ایک ایک ہفتے میں برحمت کے علیے سر دیکھ کر جو سر پولیس کے حق میں نعرے لگایا سر وہ ہو گیا جو جا کے کرنا ہے جو زہن میں شابہ شویلدن جوڈ فرنا لیکن یہ کہ جو کرنا ہے یہ بڑا خانہ سر کرائنگ ہوتا ہے سر وہاں پر تو یہ کرائنگ کنٹول کرنا سر میری شابہ شایلدن شاہب جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ زیلہ خانے وال کے جو ان کے کپتان ہے ظلیہی کپتان ڈی پیو خانوار رانہ عمر فروک جو ہے وہ آئی جی پنجاب ڈاٹر عثمان انور صاحب جو ہے جہانیہ ایسے جہانیہ کے بارے میں جو ہے وہ بریف کر رہے ہیں بتا رہے ہیں ان کے کاروائیوں کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے جہانیہ پولیس نے جو ہے وہ گزشتہ ایک ماہوں میں جو ہے بشمار کاروائیوں کی ہیں جو مین کاروائیوں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اس لیے مین کاروائیوں آپ کے سامنے ایس اچو جہانیہ مار ریاض سیال نے دی ایس پی جہانیہ کی سربراہی میں ایک سو پچانویں دس آر سے ایک اندھا قتل جو ہے وہ ٹریس کیا تھا اس کے ملزمان گرفتار کیے تھے اس کے بعد جہانیہ کے علاقہ چک ایک سو تین دس آر میں جو ہے محمود الہسن نامی پینتیس سالہ شخص کو کھیتوں میں پانی لگاتے ہوئے تشدد کے بعد قتل کر دیا کہا تھا یہ جو ہے یہ بلکل بلائنڈ مڈر تھا اس مڈر کو ٹریس کرنا پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا جو پولیس نے اس مڈر کو بھی ٹریس کیا ہے بھائی ہی بھائی کا قاتل نکل ہے سگے بھائی نے ہی اپنے ہی بھائی کو جو ہے وہ قتل کیا تھا جہانیہ پولیس ہے اس نے اس سگے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا ہے وہ پولیس کی سٹڈی میں ہے گرفتاری اس کی بھی جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے خاص کر کے قاتل گھر میں ہی جب موجود ہوتا ہے تو وہ پولیس کے لیے اس کو ٹریس کرنا اس کو گرفتار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جہانیہ پولیس کی اچھی کاروائی ہے اس کے ساتھ جہانیہ کے علاقہ چک ایک سو پانچ دس آر میں تلہ نامی بیس سالہ نوجوان کو قتل کے بعد جوہاں ریت کے ٹیلوں میں دبا دیا گیا تھا اس کی ڈڈ باڈی کو وہ بھی پولیس نے ریکاور کیا ہے یہ بھی ایک بلائنڈ مدر تھا چونکہ جو قتل کرنے والا ملزم تھا وہ کافی شاطر تھا ملزم نے تلہ کو قتل کرنے کے بعد خود پاری فیرنگ کروا دی تھی اور جو اس کا مقدمہ ہے وہ تلہ مقتول اور اس کے والد کے خلاف دارج کروا دیا تھا جہانیہ پولیس نے جو ہے بہترین کاروائی کرتے ہوئے ایسے جو جہانیہ نے زہانت کا بہترین جو ہے زہانت کے استعمال کرتے ہوئے تلہ کے جو قتل ہے وہ ٹریس کیا ہے ریت کے ٹیلوں سے جو لاش تھی وہ بھی برامت کر لی گئی تھی اس کے جو قاتل ہیں وہ بھی گرفتار کر لی گئے گئے ایک مرکزی ملزم جو ہے وہ رہتا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس کو بھی بہت جل جا وہ ٹریس کر کے گرفتار کر لیے جائے گا اس کے ساتھ دیگر جی کاروائی ہیں وہ بھی پولیس نے کی ہیں میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ جہانیہ پولیس نے جو ٹکیتی کے ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتار کیا ہے مال مسروک کا برامت کیا ہے اصل مالکان کے ورسہ کے حوالے مال مسروک کا بھی کیا گیا تھا کیونکہ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ میں نے سیم اسی جگہ پر کھڑے ہوکے آج سے تقریبا دو سے تین ماہ پہلے بھی ریپورٹنگ کی تھی کہ جہانیہ پولیس ہے چوری ڈکیتی کے وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے جس کے بعد ایسا چو مار ریاض چیال صاحب کی تینیاتی ہوئی ہے پولیس نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی کاروائییں کی ہیں ان کی جو اچھی کاروائییں جو مختصر سی ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر لمبی ڈیٹیل میں چلے جائیں مزید ڈیٹیل میں چلے جائیں تو یہ کافی جو ہے وہ کافی لمبا بھی لاگ ہو جائے گا لیکن موٹی موٹی جو کاروائی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جہانیہ پولیس نے گزشتہ جنہوں ایک کروڑ ستر روپے لاک کی مالیت کا مال مسروک کا برامت کر کے اصل جو ورسہ ہیں ان کے حوالے کیا تھا مالکان کے حوالے کیا تھا جن میں تقریباً جو ہے ایک کروڑ مالیت کے تلائی زیورات تھے اس کا چوری کا مقدمہ دار جیا گیا تھا چوری کے مقدمے میں ملزمان کو ٹریس کیا گیا تھا اور ان کو گرفتار کر کے ان سے جو تقریباً اٹیس سے انتالیس تولہ تلائی زیورات تھے وہ برامت کیا گیا تھے اور اصل جو مالک ہے اس کے حوالے بھی کیا گیا تھے مدعی کے حوالے کیا گیا تھے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ آپ کو جو جہانی پولیس تھا اس نے ایک ٹریکٹر ٹرالی بھی برامت کی دی تھی جس کی مالک تقریباً تیس سے پینٹیس لاکھ کی بنتی تھی وہ بھی اصل مالک کے حوالے کیا گیا تھا ساتھ ساتھ چار سے پانچ موٹ سینکل برامت کیا گیا تھا نجاز اصلہ بھی برامت کیا گیا تھا یہ کاروائیاں پولیس نے کی تھی آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہوگی کہ جہانی پولیس نے اگر اتنے اچھی کاروائیاں کی ہیں تو جہانی بائی پاس پر بھی گزشتہ دیں ایک بڑی واردات ہوئی ہے ٹریکٹر کی اس کو ابھی تک جہانی پولیس نے ٹریکٹر کیوں نہیں کیا ناظرین اس حوالے سے بھی ماری ایسا اچھا جہانی سے بات ہوئی ہے پولیس سے بات ہوئی ان کا یہی کہنا رہا تھا کہ جہانی بائی پاس پر بھی ہونے والے جو ٹریکٹر کی واردات ہے ان کے ملزمان کو جو ہے بہت جلد ٹریکٹر کر لیا جائے گا پولیس جو ہے ان کے تاقب میں پھر رہی ہے ان کو ٹریکٹر کر رہی ہے بہت جلد ہے ان کے گرفتاری بھی ہو جائے گی یہ خوشخبری بھی آپ کو بہت جلد ہی ملنے والی ہے اس سے قبل جہانی پولیس نے جہانی شہر میں وارداتے کرنے والے ایک جو گروہ ہے چوری ٹریکٹر کی وہ وارداتے کرتے تھے اسلا کے زور پر لوگوں سے نقدی چھنٹے تھے موبائل چھنٹے تھے ان کو بھی گرفتار کیا ہے اس کو بھی پانچ ملگمان گرفتار کے گئے تھے ان کو بھی جہانی پولیس نے گرفتار کر کے چلان کی ہیں برامدگیاں ان سے بھی کی ہیں اصل مالکان کو برامدگیاں بھی دی گئی ہیں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جہانی پولیس نے جو ایک ارشد نامی ڈکیٹ کو گرفتار کیا تھا جس نے جو ہے پزشتہ دنوں جہانی شہر کے جو ریلوے روڈ ہے وہاں پر ساٹھ سالہ شخص کو گولیاں مار کر قتل کیا تھا اور ان سے جو ہے نقدی بھی چھین لی تھی اس کے ساتھ جو ارشد نامی ڈکیٹ تھا اس کے اوپر تقریبا ستائیس مقدمات درد سے دس مقدموں میں وہ چلان بھی ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی ارشد جو ہے اس نے چوری ڈکیٹ تھی کی وارداتوں سے وہ جو ہے باز نہیں آیا تھا ارشد کو ہیٹ پولیس نے جب وہ گرفتار کر لیا تھا اب وہ ریکوری کے لیے پولیس لے کر جا رہی تھی تھے اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر ارشد جو ہے ساتھیوں کے فائرنگ سے موقع پر ہی جہاں باق ہو گیا ہے اس کے ساتھ جہانیہ پولیس نے چوری کی بھی کافی وارداتیں ٹریس کی ہیں اصل مال خان جو ہیں ان کے حوالے ان کا مالے مسروقہ بھی کیا گیا ہے ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس نے اچھی کاروائییں کی ہیں تو ان کی یہ تریف کرنا لازمی بنتی ہے آپ اس سے جس اینگل سے مرضی لے لیں جس طرح مرضی سوچنے کیونکہ اگر پولیس کوئی برا کام کرتی ہے کسی بھی آدمی کوئی انصاف نہیں دیر ہوتی تو اس کی آواز بھی ہم اٹھاتے ہیں جب پولیس اچھا کام کرتی ہے تو ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو آواز ہے وہ بنے ان کی حوصلہ افضائی ضرور کریں ان کے اچھے کاموں کی تریف لازمی کریں اگر پولیس مزید اچھے کام کرے گی تو ہم اس کی حوصلہ افضائی بھی کریں گے اگر پولیس کسی کے ساتھ زیادتی کرے گی کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گی تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ پولیس کے خلاف جو ہے آواز بھی ہم ہی اٹھائیں گے ناظرین دیکھتے رہیے جہانی نیوز ڈائری شکریہ